اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو زفران لگنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ زفران کے بلبس کیسے لگائے جاتے ہیں تو زفران کے بلبس ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ چھوٹا پیاز نہیں ہوتا اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس کو لگنے کے لیے آپ کو یہ ویل ڈرین سوئل چاہیے ہوتی ہے جس میں پانی کھڑا نہ ہو اس لئے میں تو پٹ میں لگا رہا ہوں اس لئے میں پٹ کو کچھ سراہ کرنوں گا اور اس کے دیچے کچھ انکریوں وغیرہ ڈالنوں گا تاں کے پانی اس میں کھڑا نہ ہو مجھے چند سراہ چاہیے کیونکہ میں نے کچھ کلے بھی کر دیئے تو اس میں کچھ سراہ کر کے اس میں کچھ سراہ کر لیں تو پھر اس کے نیچے آپ کچھ پتھر وغیرہ ڈالنے اور اس میں کچھ میں بچھو بھی ڈالوں گا آپ پیسے اوٹ کے لیچے کچھ دالنے اس میں کچھ سراہ نہ بلاک کریں اور پانی ڈرین ہوتا رہے ہمیں سمکھ ہمیں سمکھ ہمیں سمکھ سرپس ڈالنوں گا ڈالنوں گا ہمیں سمکھ SO BAR میں نے مٹی ڈال لیا اس کو تو میشہ جو بھی بلپ والی چیزیں ہوتی ہیں جتنے بھی فلاور بگرہ ہوتے ہیں جن کے نیچے یہ بلپ ہوتے ہیں تو میشہ ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر جتنا یہ ہے اس کے تین گناہ نیچے اس کو دبانا پڑتا ہے مٹی میں تو یہ سائیڈ اوپر رہے گی تو یہ سائیڈ نیچے جائے گی تو میں نے تین انٹس پیس چھوڑ دیا یہاں سے نیچے تو اس کو میں رکھوں گا میرے پاس تقریباً ڈیڑ سو بلب ہیں تو میرے پاس ایسے چھ پٹ ہیں تو ان میں چھ پٹ میں میں تقریباً ڈیڑ سو کے قریب لگاؤں گا تو ابھی میں اکیس اکیس لگانے لگوں ایک بکس میں تو اکیس ایک میں لگاؤں گا تو اس کا اصول یہی ہے آپ ایسے اس کو رکھ لیں پٹس میں ساروں کو تو جدرے بھی آپ کے پاس بلب ہیں تو پھر اوپر سے آپ باقی کمپس ڈال دیں مٹی وغیرہ جو بھی آپ اس میں ڈال دیں اس کے لیے جو مٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کچھر والی گارے والی مٹی والی جگہ پر نہیں لگتا اگر آپ زمین میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کو ویل ڈرینز ہونی چاہی ہوتی ہے اگر آپ کی زمین ویٹ بھی ہے تو وہ بھی پھر بھی آپ اس کو ایسے مٹی کے بننے بنا لیں اور ان کے اوپر لگا لیں تو ابھی تو ان کا موسم نہیں ہے میں ابھی لگا رہا ہوں یہ موسم گزر چکا ہے لیکن نامل ان کو سپٹیمبر میں لگائیں سپٹیمبر کے شروع میں یا اگسٹ کے آخر میں لگا دیں تو اکتوبر میں یہ پھول اس کو لگ جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے جب اس کو پھول لگتا ہے تو اس کی جو اوپر کمپلیں ہوتی ہیں ان کو آپ جلدی سے جلدی ان کو پانچ سے دس دن کے اندر آپ کو ان کو اتارنا پڑتا ہے اتار کر آپ ان کو پریس نہ کریں کسی ٹوکری وغیرہ میں ایسے ڈالنے چھاننے وغیرہ میں تو پھولوں وغیرہ کو دبائیں نہ وہ ڈیمج ہو جاتے ہیں تو اس طرح پھر اس کی جو تاثیر ہوتی ہے زیفرون کی وہ حراب ہو جاتی ہے اس میں وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں رہتا ان کو آپ رام سے اتاریں پھر آپ ان کو رام سے ان کے پتیوں کو جائے پھول کی ان کو چیریں کمپل کو تو اس کی جو تین سٹیمناز ہوتے ہیں جو اس میں وہ نکال لیں اور ان کو کوئی ٹیشو پیپر اوگارہ پیپر ٹاول میں ایسے راکھے اس کو پتیوں اوپر بکھیر کے کور اوپر راکھے آپ وینڈو اوگارہ میں راکھتے سل میں تو وہ ویدن فیو ڈیز ڈرائی ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کو بعد میں جب وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو کنٹینر میں بند کر کے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے رکھ دیں تو فواہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے زیفرون کے تو بہت سے فائدہ ہیں میڈیکلی تو مجھے اردو میں کوئی ویڈیو سے پراپر نہیں ملی جس میں زیفرون کا کوئی شو کر رہا ہو آن لائن اس لئے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کیسے لگائیں سیفرون کو اس کو کیسے لگائیں اردو والے اردو والے بھی سمجھ جاتے ہیں ہندی والے بھی سمجھ جاتے ہیں اردو تو ان کے لئے یہ حسان ہے اگر زمین میں لگاتے ہیں تو یہی طریقہ ہے اس کے تین گناہ نیچے اس کو آپ کو دبانا پڑتا ہے جیتنا بلپ کا سائز ہوتا ہے اس کے تین گناہ نیچے آپ کو مٹی میں دبانا پڑتا ہے تو یہاں موسم ابھی گزر چکا ہے تو ابھی ڈیسیمبر لگا ہوا ہے تو اس کو سبٹمبر میں لگانا چاہیے تھا تو یہ اکتوبر میں ریڈی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ حزان کے موسم میں اس کو پھول لگتا ہے جب سب پتے جاڑ جاتے ہیں یہ ایسا پھول ہے تو ابھی تو اس میں ٹائم گزر چکا ہے پر نیکسٹ یئر ابھی میں لگا تو سکتا ہوں تو نیکسٹ یئر یہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو فالو اپ ویڈیو بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا یہ میرا سارا گارڈن ہے ابھی تو سارا ڈیڈ پڑا ہوا ہے یہاں سردی ہے بہت زیادہ تو بہت زیادہ تھنڈا بھی تین ڈیگری ٹھم ٹریچر ہے تو جب سپرنگ آئے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی ویڈیو بناوں گا اور یوٹیو پر لوڈ کروں گا اور چیزوں کے بارے میں اوکے تینکیو سبسکرائب اور لائک تی ویڈیو ابھی میں یہ سارے پلانٹ کر چکا ہوں تو یہ پٹس میں ہے ایک اور بات ان کو جب پٹ میں پلیس کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے بھی آپ زیادہ کلوز لگا سکتے ہیں ان کو اور ان کو چھو میں نہیں رکھنا بلکو ان کو دوب والی جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک پٹ میں نے ادھر سنی پلیس میں رکھ دیا تو یہ باقی پانچ پٹ ادھر ہے تو ان کو آپ نے دوب میں رکھنا ہے اور پانی بہت زیادہ ان کو نہیں چاہیے تھا ان کو تھوڑی خوشک مٹی چاہیے ہوتی ہے بہت زیادہ خوشک نہیں پر ان کو ڈرائی پلیس پسند کرتے ہیں اور سنی پلیس جو ہوتی ہے پسند کرتے ہیں جو ہن سے یہ اچھی دوب لگ رہی ہو اور اور تین سال بعد آپ تقریباً دو تین سیزن گزر جائیں تین سال کے بعد آپ ان کو نکالیں تو یہ جیسے لیسن کی ہوتی ہے گالک کی گلی تو اس کی طرح یہ ایک ایسے بٹا سا بن جائے گا نیچے تو آپ ان کو تین سال بعد نکالیں تو اس کو الہدہ الہدہ کر لیں تو آپ پھر ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں آپ ان کو پھر اور پٹ میں الہدہ الہدہ کر کے لگا لیں ہر تین سال بعد آپ اس کو نکالیں یہ بہت سے گھٹے ہوئے ہوں گے جیسے لیسن کی پوتیسی ہوتی ہے وہ اس کی طرح تو آپ ان کو بریک کریں تو پھر لگائیں ان کو ملٹیپلائی ہو جائیں گے ہر تین سال بعد آپ ان کو نکال لیں تو بہتر ہوگا یہاں کلائیمٹ تھڈا ہے اس لیے پتہ نہیں آپ کے ہارٹ ویدر میں یہ آپ شاید دو سال بعد بھی نکال کر ان کو الہدہ الہدہ کر سکیں تو یہی تھی فائنل تو ان کے اوپر ابھی میں مٹی ڈالوں گا ان کو کور کر کے ان کو ساروں کو وہاں پلیس کروں گا شیڈ میں اسے ابھی سارا گارڈن میں رہا ڈال ہے سیر ویدر میں نے گارلک لگایا ہوئے اور گارلک اور اونین لگایا ہوئے ایس میں تقریباً پانچے نسل کا گارلک لگا ہوئے اور پانچے نسل کا اونین لگا ہوئے بھی ادھر ویڈنگ کرنی ہے اس کو نکالنا ہے یہ اور جگہ میں تیار کر رہا ہوں تو ایک ہی دفعہ لاؤں گا ٹیلر لاؤں گا تو اس کے ساتھ کرلوں گا وہ ہے بھی اے گارڈن میں لانے کے لئے پرابلم ہوتی ہے دو بندے چاہیے ہوتے ہیں تو اس لیے ابھی نہیں لیا پھر سارا گارڈن تیار ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ گرمیوں میں باقی چیزیں میں تیار ہوں گا میری ویڈیو تو کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ فائنل بیٹ رائے گیا تھا ابھی سب ڈڈ ہے در گرمیوں میں سارا پھر لوگ لگائیں گے اپنی چیزیں پھر 오گر پھر اینجا بیٹر